تو کہا ہو ہمارا کیا ہوگا اگر یہی لاجک ہے اگر لاجک یہ ہے کہ ہماری طرح سے نہیں ہے تو بھی ہم بھی تو عبوزر کی طرح سے نہیں ہیں ہم بھی تو قمبر کی طرح سے نہیں ہیں اگر یہی لاجک جو ہم استعمال کر رہے ہیں سلمان و عبوزر نے استعمال کر لی اور وہاں کے فرشتوں نے استعمال کر لی کہ تم ان کی طرح سے تو نہیں تھے تو معاملہ درہ مشکل ہو جائے گی معاملہ مشکل میں پڑ جائے گی زیادہ ان دھوکے دھڑے میں نہیں پڑے عزیزو اہلِ بیس سے عشق کرتے ہیں ہمارے پاس بہت ساری روایتیں ہیں فقط یہ روایتوں میں کہا گیا ہے کہ جو اہلِ بیس سے بغض کرتا ہے اس کے لئے کوئی چارہ نہیں لیکن عشق میں کمی زیادتی نادانی بے قفی دھوکہ فریب یہ سب کچھ ہے اور اللہ کی بارگاہ میں سب کچھ دیکھ کر حساب کتاب ہوگا کہ کس کو کتنا دھوکہ دیا گیا کون کتنا نادان تھا کس تک کتنی بات پہنچائی گئی کس تک نہ پہنچانے میں ہماری بھی اپنی غلطیاں تھیں یہ سارا حساب ہوگا میزان میں سب کچھ حساب ہوگا اللہ کا میزان ہمارے میزان کی طرح سے نہیں ہمارا ہے تو ٹھیک ہے باقی باطل اللہ کا میزان میں یہ دیکھا جائے کون کس حالت میں تھا سب کچھ دیکھا جائے گا اور قرآن میں پندرہ جگہ میں چند دن پہلے میں شمار کر رہا تھا پندرہ جگہوں پہ صرف ایک جیسا ملتا جلتا لستقرار ہوا ہے کہ یعنی ذرہ برابر کسی بھی انسان پر ظلم نہیں ہوگا ہر ایک کو چاہے جس مذہب جس درم جہاں سے آیا ہے ہر پہلو سے اسے دیکھا جائے گا کہ اگر یہ امیازون کے جنگلوں میں تھا تو حق کہاں تک پہنچا اور اس کی روح کی حالت کو دیکھا جائے گا اگر اس کے اندر حق پہنچتا تو قبول کرتا یا نہیں کرتا یہ سب کچھ چیک ہوگا یہ سب کچھ چیک ہوگا ان سب کچھ چیک کرنے کے بعد پھر اس کا انجام ہوگا اب یہ ہم بحث یہاں پہ نہیں کر رہے ہیں اگر آپ کو اس بحث کو تھوڑا تفصیل سے پڑھنا ہے شہید متحری کے کتاب ہے دیوائن جسٹس عدلِ الٰہی کر کے اس پہ سیکنڈ لاس چیپٹر بھی اسی پہ بحث کی گئی ہے کہ کیا ہوگا لوگوں کا غیر مسلموں کا غیر مومنوں کا جو بہت اچھے اچھے عمال انجام دیتے ہیں اس کا پورا ایک بہت علمی بحث کی گئی ہے قرآن کے سائے میں لیکن یہ جاننے کی جو یہاں ہمارے سامنے پیش کیا جاتا ہے عام طور سے چونکہ علم کی بنیاد پہ نہیں ہوتا قرآن بھی پڑھنے کی زہمت نہیں کرتے ہیں عام طور نہیں کرتے نہیں کرتے بولک بات ہے عام طور کم سے کم سواب کے لیے پڑھ لیتے ہیں یہ جو آگر پیش کرتے ہیں وہ بیچارے سواب کے بھی ضرورت محسوس نہیں کرتے معاف کیجئے کہ اس طرح کی باتیں نہیں چاہتا تکرنا لیکن مشکل دور میں ہے خدا کی قسم مشکل دور میں ہے خدا کی قسم اس لیے مشکل دور میں ہے کہ جس شیعت کو اور جس شیعت کی ایڈیولوجی اور تحریک کو دھائیس سو سالوں تک عائمہ نے زہمت کر کے قربانیاں دے کر بچایا ہے آج وہ خطرے میں ہے اور بہت بری طرح سے خطرے میں نام ہے شیعت کا رسمیں ہیں لیکن وہ نہیں ہے جو اہل بیت ہمیں دے کر گئے تھے تو خطرہ تو ہے نا ہماری شیعت کو لخنوں کی شیعت کو اور صفوی شیعت کو اور نواموں کی شیعت کو اور زمیداروں کی شیعت کو کوئی خطرہ نہیں ہے لیکن حسین ابن علی کی شیعت کو بہرحال خطرہ ہے عائمہ کی شیعت کو خطرہ ہے ہم ان کی مذہبت نہیں کر رہے ہیں انہوں نے اپنے زمانے کے اعتبار سے اچھا کیا جو کیا بہرحال اچھی نیتیں تھیں جو کیا اللہ ان کو عجر دے لیکن فرق کریں ان کی تقدیر کرتے ہیں ان کا احترام کرتے ہوئے زمانہ آگے پڑھلا ہے اس زمانے میں نہ اتنا ظالم تھا نہ اتنا باطل تھا نہ اتنے بڑے بڑے یزید تھے لہذا انہوں نے اتنی سمجھا کہ اتنی کافی ہے لیکن آج اتنے باطل اور سخت یزیدوں کے سامنے وہ نوابوں کی شیت سے کام نہیں چل پائے گا آج وہ عبد کی شیت آج ان یزیدوں کے سامنے ہمیں کچھ بھی نہیں کرنے دے گی آج ان یزیدوں کے سامنے اگر آ کر تمہیں شیت پیش کرنا ہے حسینی شیت پیش کرنا ہے اور ڈائی سو سالہ آئیمہ کے شیت پیش کرنا ہے تو نوابوں کی شیت سے نہیں امامِ خبینی کی شیت سے آگے سمجھے حسن نصر اللہ کی شیت سے آگے سمجھے شیخ جعفر کاشف الغتا کی شیعت سے آگے سنجھیں وہ بتایا کہ حقیقی شیعت کیا ہے اور یہی وہ شیعت تھی جو ہمیشہ تحریک بن کر رہی اب میں تھوڑا سا بتاؤں کہ امام سید سجاد صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت تمام ہو گیا لیکن یہ بات معاف کریے گا میں تھوڑا سا ہی وقت لے رہتا ہوں گی امام نے کیا کیا کہ اتنا بڑا انقلاب آیا یہ تو آپ نے بتا دیا آپ کو کہ ایک امام کا دور تھا ادھر دو امام کے یہ دور ادھر دو امام کے اتنا بڑا فرق اتنا بڑا انقلاب یہ بیچ کے امام نے کیا کیا جس کو ہم فقط اتنا جانتے ہیں کہ وہ کبھی کبھی گھر سے باہر نکل کر رہتا کیا 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 یہ عزیز ہو میں بہت جلدی میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ امام سید سجاد نے یہ کیا کہ امام سجاد صلی اللہ علیہ ایک صلوات پڑھ لیں امام پر دیکھیں ہر اور ہر نبی اور ہر امام پر دین کی حفاظت اور دین کے پہنچانے کی ذمہ داری ہوا کرتی تھی لیکن امام سید سجاد علیہ السلام پر وہ پوری کی پوری ذمہ داری تو ہے ہی لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی ذمہ داری اور بھی آگئی ہے کربلا کی حفاظت کربلا کی تحریک لوگوں تک پہنچانے کی ذمہ داری دو ذمہ داریاں ساتھ میں ہیں اور ایک ایسے دور میں ذمہ داریاں آئی ہیں کہ جہاں کوئی بھی راستہ نہیں ہے کوئی میڈیا نہیں ہے ابھی اتنے سارے میڈیا پرنٹ میڈیا اور کیا کہتے ہیں سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا یہ سب ہوتے ہوئے ہم کتنا پہنچا پا رہے ہیں اور کتنا تبدیل کر رہے ہیں اس کے اعتبار سے پھر امام سید سجاد علیہ السلام کردار دے گے کچھ نہ ہوتے ہوئے کچھ بھی نہ ہوتے کیا پہنچایا کہ امام حسن امام حسین کے دور کو امام سادق اور امام باقر علیہ السلام کے دور میں تبدیل کر دیا کیا کیا کیسے تبدیل کر دیا میڈیا تو چھوڑیں اس زمانے میں صرف ایک ہی چیز تھی ایک ہی ذریعہ تھا جس سے بات کہیں پہنچائی جا سکتی تھی وہ تھی زبان فقط زبان اور کچھ نہیں تھا خط وغیرہ تو چلتا ہی نہیں تھے کچھ فقط ایک زبان تھی جس سے کچھ پہنچائے جا سکتا تھا اور امام سید سجاد کا دور وہ ہے کہ جہاں پر زبان بھی تو نہیں کھول سکتے نہ کوئی درس دے سکتے ہیں نہ کوئی تقریر کر سکتے ہیں رسول اللہ کی مسجد میں اپنے جد کی مسجد میں جا کر ایک خطبہ نہیں دے سکتے اس مسجد میں مروان آ کر خطبہ دے رہا ہے مروان آ کر امیر المومنین پر لانتان کر رہا ہے لیکن امام سید سجاد خطبہ نہیں دے سکتے یہ آشور کے دن کا بھی زیادہ بات کی مسئیبت ہے نہیں دے سکتے تو ایک ذریعہ جو صرف زبان ذریعہ تھی وہ بھی خاموش وہ بھی بند ہے وہ بھی نہیں کر سکتے اب امام سید سجاد کون سی حکمتیں ابلیہ بنائیں کہ اس دونوں ذمہ داریوں کو بھرپور طریقے سے پہنچائیں چونکہ ہم خیانت کر سکتے ہیں ماد اللہ ہم کوتاہی کر سکتے ہیں لیکن ایک امام معصوم اپنی ذمہ داری میں ذرہ برابر بھی کوتاہی نہیں کر سکتا بیمار بنا کر اس کو گھر میں نہیں بٹھا دیں پھر کیا کیا میں چند جملوں میں جلدی بتا دوں کیا 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 یہ پہلا مرحلہ یہ کیا بہت غور سے سنیں کہ امام سید سجاد سلام چونکہ خود بول نہیں سکتے تھے گفتگو نہیں کر سکتے تھے تو امام نے غلاموں کو خریدنا شروع کیا مدینہ سے نکل جاتے تھے اول صبح بہت دور غیر آباد زمینوں کو جا کر آباد کرتے تھے اور یہ پہلی بار نہیں ہوا یہ سارا کام پچیس سال تک امیر المومنین بھی کر چکے تھے یمبو کی پوری بستی ابھی تک موجود ہے جو امیر المومنین کے ہاتھوں سے بسائی گئی تھی ستر چشمیں جاری کیے تھے کتنے کوئیں کھو دے تھے یوں نہیں امیر المومنین کے پاس موجزے سے پیسہ نہیں آتا تھا تھیلیاں گرات میں بستر ہٹائیں تھیلیاں نہ نظر آئیں نہ محنت کرتے تھے اپنے ہاتھوں سے اتنے کوئیں کھوتے تھے اتنی کھیتی گرتے تھے اتنی محنت کرتے تھے کہ اپنے گھر نہیں بلکہ سیکڑوں ہزاروں کا پیٹ بھرا کرتے تھے خود کرتے تھے محنت وہی کام امام سید سجاد سلام نے کیا مدینے سے نکل جاتے تھے جا کر زمینوں کو آباد کرتے تھے زمینوں سے آباد کرنے کے بعد جو بھی پیسہ آتا تھا وہ بہرحال بنی حاشم بہت سے لوگ قتل کیے گئے تھے ان کے گھر کی کفالت کرتے تھے سب کی ضرورتوں کو پورا کرتے تھے پھر اس سے بچے ہوئے پیسے کو اور مدینے کی ضرورتوں کو پورا کرتے تھے اتنا بوجھ اٹھایا تھا اپنی پشت پر کی بوجھ اٹھانے سے گھٹے پڑ گئے تھے زخم کے گھٹے نہیں زخم کے گھٹے نہیں پڑتے زخم کے نشان ہوتے ہیں بوجھ اٹھانے کے گھٹے پڑے ہوئے تھے امام باقی علیہ السلام فرماتے ہیں میں زیادہ روایت میں بھی رکھوں گا نہیں آپ کو لوگوں کی ضرورتیں پورا کرنے کے بعد اتنا زیادہ محنت کرتے تھے کہ اس سے بھی جو پیسہ بچتا تھا اس سے غلام خریدتے تھے غلام کو خرید کر اس کی تربیت کرتے تھے تربیت کر کے اس سے دو چیزیں بتاتے تھے غلام تربیت کے ہوئے غلام کو امام آ کر پورا دین بھی تربیت کرتے تھے پوری کربلا کی بھی تربیت کرتے تھے سمجھ رہے ہیں پوری دین کی روح بھی اس کے اندر ڈالتے تھے اور حسینی اور کربلائی روح بھی اس کے اندر ڈالتے تھے اور یہ کام مسلسل جاری تھا جب اس غلام کی تربیت ہو جاتی تھی تو یہ نہیں کہ میرا تربیت کیا ہو غلام ہے اب زیادہ زمین آباد کرے گا اسے کچھ کہنا نہیں ہوگا اسے روک کے رکھو اور بڑھاؤ جیسے اس کی تربیت مکمل ہو جاتی تھی امام اسے آزاد کر دیتے تھے جاؤ اب یہ تاریخی کتابوں میں یہاں تک لکھا ہے آزاد کیا امام سجد سجاد تو خاموش ہیں لیکن ان کے تربیت کیے ہوئے غلام بول رہے ہیں وہ کربلہ بھی بیان کر رہے ہیں اور اہل بیعت کا دین بھی بیان کر رہے ہیں یوں نہیں ہو گیا ایک دور میں تلا سب کو بھی بدل گیا امام تو نہیں بول سکتے لیکن امام کا میڈیا یہ تھا آزاد کیے ہوئے غلام تربیت کیے ہوئے غلام جن کو آزاد کیا گیا تو ایک کام امام اس طرح کرتے تھے جس کے ذریعے سے دین اور کربلہ دونوں پہنچاتے تھے دوسرا کام امام مسائب میں آ جاتے ہیں دوسرا کام امام اے بیچ میں ایک جملہ اور یہ ایک کام چونکہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں لہذا اس پر رکیں گے نہیں کہ پورے دین کو امام سجد سجاد نے آ کر صحیف سجادیہ میں سمیڑ دیا ہے پورا دین خدا کی قسم اتنی حسین توحید اور اتنی عظیم الشان توحید جو صحیف سجادیہ میں ہے اگر کہیں ملے گی تو شاید بس نحج البلاغہ میں ملے گی بس اور کہیں نہیں ملے گی اور صحیف سجادیہ بلکہ پورا دین دین کے راز دین کی بنیادیں تو صحیف سجادیہ 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 نہیں تھی چونکہ بول نہیں سکتے تھے تقریر نہیں کر سکتے تھے درس پر پابندی تھی لیکن دعاؤں پر تو پابندی نہیں ہو سکتی لہذا دعاؤں میں پورا دین امامی سے یہ سجاد بیان کرتے چلے گئے اور اس کے بعد اب یہ آخری منزل عزیز ہو اس کے بعد ایک راستہ امام کے پاس اور تھا اور وہ یہ تھا کہ امام گفتگو نہیں کر رہے تھے درس نہیں دے رہے تھے لیکن مخصوص وقت میں نکلتے تھے موہ لب بند ہوتے تھے آنکھوں سے آسو جاری تھا وہ تبلیغ وہ تبلیغ دین کی بھی اہلِ بیس سے اٹیچ ہونے کی بھی اور حسینیت کی بھی اور حسینیت کی حرارت لوگوں کے دلوں میں ڈالنا چونکہ آسو جو حرارت ڈالتے ہیں وہ حرارت کسی کی زبان کی گویائی میں نہیں ہوا کرتی وہ تحریک جو آنسو سے پیدا ہوتی ہے وہ کلمات سے نہیں پیدا ہو سکتی کلمات میں اتنی توانائی نہیں ہوتی جو آنسووں میں توانائی ہے لہذا نکلتے تھے اور نکل کر آنکھوں سے آسو پانی سامنے نظر آیا آنکھوں سے آسو گرتا تھا لوگوں کو خوش ہوتے ہوئے دیکھتے تھے آنکھوں سے آسو گرتا تھا یہ نہیں کہ لوگوں کو خوشی پر کوئی تکلیف ہے فقط کربلا یاد دلانا تھا کچھ کہے بغیر امام کو کچھ نہیں کہنا تھا جوانوں کو کھیلتا تہلتا دیکھتے تھے کربلا کا علی اکبر یاد آتا تھا خاصمہ علم محمد یاد آتے تھے آنکھوں سے آسو جاری ہوتا تھا بازار سے گزرتے تھے قصابوں کی بستی سے گزرتے تھے عرب دن بھر تجارت کرنے کے بعد شام کو ان کو سب سے ادھا کھانے کے فکر کھانے میں چونکہ عرب تھے سب سے ادھا گوشت کی فکر وہ گوشت کے دکانوں پر پہنچے ہوئے ہیں اور اس وقت جب بلکل پیک وقت ہے خرید و فروش کا دیکھا قصاب پردہ ڈالنا شروع کر دیتے ہیں اپنے گوشت کو چھپانا شروع کر دیتے ہیں سر کو ڈھکنا شروع کر دیتے ہیں وہ لوگ جو بڑے لوگ آئے ہوئے تجارت کر کے خریدنا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں کیا کر رہے ہو یہ کیا کر رہے ہو ہم تم سے خریدنے کے لیے آئے ہیں کہا تھوڑی دیر رک جاؤ تھوڑی دیر رکو ابھی تھوڑی دیر بات ہمیں دیں کہ ماجرہ کیا ہے کہا ماجرہ یہ ہے کہ وہ جوان جو گزر رہا ہے اسے یہاں سے گزرنے دو اسے یہاں سے گزر جانے دو کہا کیوں کہا کہ اس کے بابا کو تین دن کا بھوکا پیاسا شہید گھر دیا گیا کہا بھر اس کا بابا کون تھا کہا اس کا بابا تو رسول اللہ کے نواسہ تھا تو جو باتیں امام سید سجاد اپنی زبان سے نہیں کہہ سکتے تھے وہ کوئی قصاب بیان کر رہا ہوتا تھا کوئی دکاندار بیان کر رہا ہوتا تھا کوئی راستہ چلتا ہوا مسافر بیان کر رہا ہوتا تھا جب کسی مسافر کو دیکھتے تھے پریشان دیکھتے تھے اس کے پاس جاتے تھے بھائی تو مسافر لگتا ہے تجھے کسی مدد کی ضرورت ہے تیرے پاس گھر ہے مکان ہے کھانے کو ہے رہنے کو ہے اگر نہیں ہے تو میرے پاس چل یہ مدینہ ہے میرے پاس چل میں تجھے دوں گا میں تجھے سواری دوں گا میں تجھے کھانا دوں گا وہ اگر ضرورت مند ہوتا تھا تو آتا تھا لیکن اگر نہ بھی ہو تو امام سیسجاد ایک سوال پوچھتے تھے تو مسافر ہے اتنا بتا دے اگر تجھے اس سفر کی حالت میں تیری موت ہو گئی تو کیا تجھے غسل و کفن دیا جائے گا کیا تجھے دفن کیا جائے گا یا تجھے بے غسل و کفن چھوڑ دیا جائے گا تو مسافر حیرت سے دیکھتا تھا یہ کیسے سوال کر رہے ہیں اور پوچھتا بھی تھا کہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں ہم رسول اللہ کے مدینے میں ہیں ہم رسول اللہ کے شہر میں ہیں ہم مسلمان ہیں ہم مسلمان ہوتے ہوئے بھلا مجھے غسل کیوں نہ دیا جائے بھلا مجھے کفن کیوں نہ دیا جائے بھلا مجھے دفن کیوں نہ کیا جائے تو سیدے سجاد اپنا رخ کربلا کی طرف کرتے تھے اور کہتے تھے اے میرے بابا یہ تو ایک مسلمان ہے اس کو کوئی بغیر غسل و کفن کے لئے چھوڑے گا آپ تو رسول اللہ کے نواسے تھے آپ کو اس طرح بے گورو کفن چھوڑا گیا کہ سیدے سجاد آواز دیتے ہیں اے بھوپی اممہ ان ملونوں نے اپنے رجیس کشتوں کو دفن کر دیا میرے بابا کا لاشا یوں بے گورو کفن پڑھا ہے انہا للہ ربنا تقبل منا انکا انتا سمیع العلیم بحق محمدی مائی ترتحی التحرین پروردگارہ ہمارے اس مقتصر سے عمل قبول فرما پروردگارہ جو بھی کوتاہیاں رہ گئے ہیں ان کی حتما کوتاہیاں پروردگارہ ان کوتاہیاں کو معاف فرما پروردگارہ بانی آنے مجلس سے بھی ان کے عمل کو قبول فرما پروردگارہ سامین مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرما ہم سب کو راہ اہل بیت کے چلنے کی توفیق انعیت فرما ہم سب کو حسین ابن علی صلی اللہ علیہ کی تحریک کا حصہ بننے کی توفیق انعیت فرما پروردگارہ وہ تمام گناہ کی جو ہمیں اس راہ میں آنے سے رکاوٹ بن رہے ہیں ان گناہوں کو معاف فرما پروردگارہ کلمہ حق کو عزت و سربلندی عطا فرما کلمہ باطل کو نیس و نعبود فرما مجاہدین اسلام جو اس راہ میں کوشش کر رہے ہیں ان کی کوششوں کو کامیابی اور کامرانی دا فرما جو اس راہ میں شہید ہو گئے ہیں ان شہداء کو شہداء کربلا کے ساتھ محشور فرما علماء حق اور مراجع کرام کی حفاظت فرما رہبر انقلاب کو جو اس تحریک کے ذمہ دار ہیں خدا اس بوڑھ مجاہد کو طول عمر عطا فرما امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں امام کے حقیقی ناصروں میں قرار دے افضرات سے گزارش ہے کہ یہ آخر میں ایک سور فاتحہ کی تلاوت فرما کر مرہوما شہراز بانو بنت علی عباس نرجس بانو بنت علی عباس مشیر النصہ بنت احمد علی زہیر النصہ بنت نصیر حسین رضیہ خانتون بنت محمد عباس وسیم اختر بنت عبرار حسین محمد علی عاصف صاحب اور تمام مومن المومنات خاص کر اپنے مرہومین جو اس دنیا میں نہیں ہیں اور خاص کر شہداء اسلام اور تمام شہداء میں مخصوصا شہید قاسم سلیمانی ربو مہدی المہندس کی روک و اس بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاکا نعبدو و ایاکا نستعیم اہدنا السراط المستقیم السراط اللہ نمتا علیہم غیر المقضوب علیہم والا الظالین اللہم تقبل منا انکا اس طرح ہے اہلِ حرام سے ہوئے روک ساتھ سرور جیسے نکلا ہو بھرے گھر سے جانا زا کوئی اس طرح اہلِ حرام سے ہوئے روک ساتھ سرور جیسے نکلا ہو بھرے گھر سے جانا زا کوئی شاہ یوں آئے ہیں خیر میں سے نکل کر باہر جیسے نکلا ہو بھرے گھر سے جانا زا کوئی اس طرح اہلِ حرام سے ہوئے روک ساتھ سرور جیسے نکلا ہو بھرے گھر سے جانا زا کوئی ختل جب ہو گئے شاپیر کے انصار تمام آئے روک ساتھ کے لیے لوٹ کے خیمے میں امام اسرِ آشور تھا وہ خیمے شہ کا منظر جیسے نکلا ہو بھرے گھر سے جانا زا کوئی اس طرح اہلِ حرام سے ہوئے روک ساتھ سرور جیسے نکلا ہو بھرے گھر سے جانا زا کوئی آکھ سرور نے کیا سب کو سلامِ آخر روئے سن سن کے حرم شہ کا کلامِ آخر شورِ گریہ سے لرز نے لگے یوں بامو در جیسے نکلا ہو بھرے گھر سے جانا زا کوئی اس طرح اہلِ حرام سے ہوئے روک ساتھ سرور جیسے نکلا ہو بھرے گھر سے جانا زا کوئی جب ہوئے شاہِ زامن پوشت پہ دلدل کے سوار بولی بیٹی میرے بابا کو نہ لے جا رہوار روئیوں بھوڑے کے قدر موں سے لپٹ کر دکھ کر جیسے نکلا ہو بھرے گھر سے جانا زا کوئی اس طرح اہلِ حرام سے ہوئے روک ساتھ سرور جیسے نکلا ہو بھرے گھر سے جانا زا کوئی بولے عابد یہ مصیبت نہ کسی پر آئے دن کسی کو نہ خدا ایسا کبھی دکھ لائے بیٹا موجود ہو اور جنگ کو یوں جائے پدر جیسے نکلا ہو بھرے گھر سے جانا زا کوئی اس طرح اہلِ حرام سے ہوئے روک ساتھ سرور جیسے نکلا ہو بھرے گھر سے جانا زا کوئی شہ کی پوشاک کو صندوق سے لے آئی ہے کورتہ لائی ہے یہ فیضہ کی کفن لائی ہے ایسے نکلا ہے پہن کرے اس زہرا کا پسر جیسے نکلا ہو بھرے گھر سے جانا زا کوئی اس طرح اہلِ حرام سے ہوئے روک ساتھ سرور جیسے نکلا ہو بھرے گھر سے جانا زا کوئی مرتزہ روتے ہیں ایرے پانے نبی روتے ہیں غم سرور کے حسن ابن علی روتے ہیں اس طرح روتی ہیں زہر را تیرا نوحہ سن کر جیسے نکلا ہو بھرے گھر سے جانا زا کوئی اس طرح اہلِ حرام سے ہوئے روک ساتھ سرور جیسے نکلا ہو بھرے گھر سے جانا زا کوئی ہیں